توکلتو علیکہ یا رب العالمین اسلام نے جہاں دنیا کو بہت سارے رواج عطا کیے وہیں ایک خوبصورت ترین اسلامی رواج لوگوں کی روزہ کشائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ جب آپ کچھ کو دعوت دینا چاہتے دین کی بھی تو اپنے گھر میں ایک دعوت منعقد فرماتے اور وہاں سب لوگوں کو دعوت دیتے اور کھانے کے دوران اپنے خوبصورت انداز میں تبلیغ فرماتے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بیچ میں کوئی ایسا شخص آ جاتا جو ہر بات پر مین میخ نکالنا اور ہر جملے پہ توکنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایزی عالت میں سبر فرماتے اور بات کو ختم کر دیتے دوسرے دن پھر لوگوں کی دعوت کرتے بس اس کے علاوہ باقی سب کو بلاتے اور پھر سے اسلام کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دیتے تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ کھانے کے موقع پر بات چیت جو کی جاتی ہے اس کے اندر کتنی برکت ہو سکتی ہے اگر ہم اسے سنت کے طور پر اپنائیں تو یقیناً اسے ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں رمضان میں یہ کام بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے وہ ناراض لوگ وہ لوگ جو آپ سے دوری بنائے ہوئے ہیں یا کوئی رنجش ہے کوئی غلط فہمی ہے انہیں ہم افتاری کی دعوت دے سکتے ہیں ہمارا دین تو اتنا فیاض و فراغ ہے کہ لوگوں کا روزہ کھلوانے سے روزہ کھلوانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اور روزہ رکھنے والے کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا تو لہٰذا اگر کوئی ہمیں افتاری کی دعوت دیتا ہے تو اسے خوش دلی سے قبول کریں اور افتاری کی دعوت دینے والے کو اس بات کی قطعی فکر نہیں کرنی جائے کیونکہ یہ کام وہ دنیا کے لئے نہیں آخرت کے لئے کر رہا ہے اس لئے اپنی کمائیگی کو سامنے مت لائے گیا ہے کہ اگر آدھی کھجور سے بھی تم روزہ کھلواؤ تو پورا عجر ملے گا آج روزہ کھشائی کی رسم سیاسی دعوتوں میں تبدیل ہو چکی ہے یہاں تک کہ وائٹ ہاؤس تک میں روزہ کھشائی ہوتی ہے ریاستہ اے متحدہ امریکہ کے صدر ہر سال روزہ کھشائی کرواتے ہیں اور افتاری کی دعوت دیتے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ رسم اخبارات اور خبروں کی زینت بننے کے لئے رہ گئی ہے مجھے اس بات پر اعتراض نہیں لیکن عوام الناس میں یہ رسم بہت کم ہوتی جا رہی ہے اس لئے کہ ہر کوئی اپنے معاشی معاملات میں مبتلا ہے اور بہت سے لوگوں کو اپنے سطر کا دھیان بھی رہتا ہے کہ کسی کی دعوت کریں اور انواع و اقسام کے کھانے سامنے نہ ہوں تو ہماری کیا رہ جائے گی صرف یہی سوچ کر اتنے بڑے ثواب سے محروم رہتے ہیں مجھے بچپن میں میرے کزن نے بتایا ان کے والد صاحب بہت اچھے عوضے پر فائز تھے اور ان صاحب کی جیب میں ہمیشہ بہت پیسے رہتے تھے تو جب میں نے ان سے اپنے ایک دوست کو ملوایا تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت غریب سا ظاہر کرنے کی کوشش کی جس سے اس وقت حقیقتاً مجھے بڑا مایوب سا محسوس ہوا جب وہ دوست چلا گیا تو میں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو کہنے لگے تمہارا یہ دوست مجھے بہت اچھا لگا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ تعلقات استوار رکھوں اس لیے میں نے اپنے آپ کو بہت غریب سا ظاہر کیا اب جب میں اس سے ملوں گا تو اگر میں اسے خالی چائے کی پیالی بھی رکھوں تو یہ بہت خوش ہو کے پیے گا اور اگر میں بتا دیتا کہ میں ایسے ایسے افسر کا بیٹا ہوں اور میرے جن میں ہر وقت اتنے پیسے رہتے ہیں تو میں اس کے سامنے کچھ بھی رکھتا اس کو قطن احساس نہ ہوتا مجھے جاننے والے یقیناً اس عادت کو میری ذات میں دیکھتے ہوں گے یہ وہیں سے سیکھی تھی میں ہمیشہ کسی بھی شخص کی پہلی دعوت پر صرف چاہیت سامنے رکھتا ہوں کہ بھئی یا میں اتصادی چاہی پی رہا ہوں آپ بھی پیجئے اور جب تعلقات استوار ہو جاتے ہیں تو بھائی میرا گھر تمہارا گھر ہے بس مجھے دھکا نہیں دینا باقی جو کچھ ہے وہ حاضر ہے الحمدللہ اور اس طرح سے میرے تعلقات ہمیں شاہی لوگوں کے ساتھ بہت اچھے رہے تو آئیے بغیر ہج کے چاہے ایک اصول کو بناتے ہوئے کہ بھائی ہم صرف اللہ کے نام پر روزہ کشائی رکھ رہے ہیں آئیے انتہائی سادگی کے ساتھ ہم روزہ کھولیں گے تو وہ کوئی توقعات لے کر سامنے نہیں آئیں گے اور انشاءاللہ اس نیکی کی برکت سے ہمارا رزق بھی یقیناً کشادہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس میں توفے دیتے لیتے رہا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے اور اس دعوت کے دوران آپ لوگوں کو کیا توفہ دے سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے بعد سب سے بڑا توفہ خوشبو کا ہے اور ضروری نہیں کہ آپ اتر کی بوتلیں ان پر لٹا دیں انہیں خوشامدیت کرتے ہوئے ان کی کلائی پر تھوڑا سا اتر لگا دینے سے یہ سنت اور یہ توفہ پورا ہو جاتا ہے کھانے کے دوران کسی حدیث کا ذکر فرمائیے اللہ کے کسی حکم کا ذکر فرمائیے حق تالہ شانہ کا وعدہ اور فرمان ہے کہ جب کوئی اپنی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو اس سے بہتر محفل میں میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو آئیے ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شمار ہوں جن کا ذکر حق تالہ شانہ ملائکہ کی محفل میں کر رہے ہیں انبیاء کی محفل میں کر رہے ہیں اللہ ہمارے لئے ان محفلوں کے راستے ہموار فرمائی کسرہ سے دعائیں کیجئے اللہ قبول کرے گا اللہ پاکستانوں پاکستان کے حامیوں کا اپنی حفظ و عمان میں رکھیں سلام علیکم